اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے جی سب خیریت سے ہوں گے اچھا تو آج یہاں بننا میں میرہا کا سر آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ پوچھو جانے والا سوال یہی ہے کہ آپ نے میرہا کا سر کیسے بنایا ہے اتنا زیادہ یہی ڈی ایمز آتے ہیں کومنٹس میں بھی لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ آپ بتا دیں پلیز آپ نے اس کا سر کیسے بنایا ہے تو اس کا سر میں نے بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے یہاں پہ میں اس کا سائٹ سے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بلکل ماشاء اللہ پیچھے سے بلکل فلیٹ ہے اس کا سر پر اس نے نہیں دیکھنے دیا جہاں کو کیمرہ جائے گا وہاں کو میرہا کی نظر جائے گی تو چلیں جو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح کی میں نے تو یہ بچھونی ہم تو اس سے بچھونی کہتے ہیں وہ استعمال کی تھی اس کی آپ نے فولڈنگز بنا لینی ہے چار فولڈنگز پانچ فولڈنگز آپ نے کر لینی ہے جتنا آپ کا بیبی ایزی لی اس پر پورا آ جائے کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تو بچہ چھوٹے سے بستر پر آسانی سے پورا آ جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی فولڈنگز بنا لینے ہیں بچھونی کی اور اس کی اوپر ایک چھوٹی والی جو بچھونی ہوتی ہے وہ رکھتی ہے تو اس طرح کہنا یہ چھابہ لے لینا ہے آپ لوگوں نے روٹی والا جو چھابہ ہوتا ہے خجوٹ کے پتوں سے جو بنا ہوا ہوتا ہے باریک والا جو ہوتا ہے آپ لوگوں نے وہ لینا ہے ایک نہ موٹا بھی آتا ہے بہت زیادہ موٹا موٹا بنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ بھی یہ والا چھابہ یہ والا بہت زیادہ موٹا ہے اس کی جو یہ بنے ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ موٹے ہیں یہ آپ لوگوں نے موٹے والا نہیں لینا آپ لوگوں نے اس طرح باریک والا لینا ہے یہ مارکٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے سو روپے کا لیا تھا میں نے یہ آیا تھا تو آپ لوگوں کو مل جائے گا تو یہ آپ لوگوں نے لیے کرنا اس کا جو سینٹر والا پارٹ ہے وہ آپ لوگوں نے نکال لینا ہے جو درمیان سے حصہ ہوگا اس طرح سے میں نے اس کا جو باریک والا ملے کے ہی تھی اس کو میں نے کٹنگ کر کے نکال لیا تھا اور اس کے سائیڈوں پر کپڑا لگا لیا ہے تاکہ اس کے جو پتے نکالتے ہیں وہ بچے کو لگینا اور ایریٹیٹنا ہوں لگا کے نا اپنی کپڑا اچھے سے اس کو سارا سلائی کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو سلائی کر لیا تو یہ جو بال ہوتے ہیں جب ہم کنگی کرتے ہیں تو ہمارے تھوڑا بہت جو ہیر فال ہوتا رہتے ہیں تو وہ میں ڈسٹ مین میں نہیں ڈالتی وہ میں سر جمع کرتی رہتی ہوں تو جو ہے نا اس طرح بال جو لے کرنا اس کے اوپر سوئی کے ساتھ اچھے سے میں نے سلائی کر دیئے تھے دبا دبا کے تاکہ بال نکلیں نا اس پر بالکل اٹیچ دینے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آپ لوگوں نے بچے کے سر کے نیچے رکھنا ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ مارکٹ سے جو آسانی سے چولے مل جاتے ہیں لکڑی کا چولا ہوتا ہے مٹی کا چولا ہوتا ہے اگر آپ لوگ وہ یوز کرنا چاہیں آپ لوگ وہ یوز کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پر میں نے جو ہے نا یہ والی اینٹ یوز کی تھی میں نے کوئی بھی چولا استعمال نہیں کیا میں نے ایک لکڑی کا سٹارٹنگ میں ٹرائے کیا تھا پر اس پر میرہ نا لیٹتی نہیں تھی جیسے میں اس کے سر کے پیچھے لگاتی تھی نا تو بڑی عجیب تھی کیسے گردن گھمانا شروع کر دیتی تھی اور مطلب کیوں بڑی انکومفٹیبل ہو جاتی تھی وہ تو اس میں وہ نا چار دن بھی نہیں لیٹی نہیں پھر پیانے نا یہ والی اینٹ مجھے کسی نے بتائی جو میری دائیم آتی ہوتی تھی نا میرہ کا مساج کرنے کے لیے انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ تم یہ رکھو نا تو پھر یہ اینٹ میں نے باہر سے مگوائی تو اس کو میں نے اچھے سے واش کروایا واش کروا کے نا اس کو آپ لوگوں نے نا فولڈ کر لینا ہے اس کی فولڈنگ کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں پہلے ایک سمپل کوئی بھی کپڑا لے لیں پرانا ہو جو بھی ہو کپڑا کوئی اس طرح سے لے لیں میں نے میرا کہ یہ چیننگ شیٹ تھی یہ یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں اچھا ایک فولڈنگ نا آپ لوگوں نے اس کی بنا لینا ہے اس طرح سے اس کو نا ٹائٹ کر کر کے آپ لوگوں نے فولڈ کرنا ہے لیک لوس نہیں چھوڑنا نا سٹریٹ کرنا ہے بلکل اچھا ایک فولڈ جی ہم نے اس میں کر لیا اب دوسرا فولڈ ہم کریں گے دوسرے کپڑے میں یہ والا کپڑا جو ہے نا لیک تھوڑا سا موٹا ہے مطلب بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہے تھوڑا سا اون والا سٹف ہوتا ہے نا وہ والا یہ کپڑا تھا تو اس میں آپ لوگوں نے فولڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں پسینہ اچھا ہوتا ہے بچے کے سر کے ساتھ ٹائٹ ہوتا ہے نا تو پسینہ صحیح سے آئے تو کپڑا آپ لوگوں نے اس حساب سے لینا ہے جس سے بچے کو پسینہ آئے اور تھوڑا گرم کپڑا ہو تو اس میں وہ آپ لوگوں نے لے کر سیم اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے فولڈ کی ہے اسی طرح سے سیدھا کر کے کپڑا آپ نے اس کی اس طرح فولڈنگز بنا لینی ہے جب بچوں کا سر بنانا ہوتا ہے نا تو کوشش کیا کریں کہ بچوں کا بستر سپرٹ سے ایک سائٹ پہ ہی ہو تاکہ بچہ کمفرٹیبل طریقے سے سویا رہے ٹھیک ہے یہاں پر جی رکھنا آپ لوگوں نے اس طرح سے ہے بستر رکھ لینا ہے اس کے پیچھے آپ لوگوں نے اس طرح اینٹ کو رکھ لینا ہے جو پیچھے سر والا حصہ ہے وہ اینٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اس کے بعد یہ چھابہ لے لینا ہے اس پہ آپ لوگوں نے خوب سارا آئل لگانا ہے جتنی بار آپ کا بچہ اٹھے گا جتنی بار آپ نے بچے کو لٹانا ہے آپ نے آئل لگا دینا ہے یہاں پر بچے کے سر کو بھی آئل لگانا ہے اس پہ آپ نے دن میں ایک بار آئل لگا دینا ہے تو نیکس ٹائم جتنی بار آپ بچے کو اٹھا کے دوبارہ سے لٹائیں گے تو آپ لوگوں نے بچے کے سر کے پیچھے ہسلے پہ آئل لگاتے رہنا ہے تو اس طرح سے یہاں پر اس کو سیٹ کر دیں گے تھوڑا سا بس طرح کے نیچے کر دیں گے تاکہ بچے کی گردن پہ لگے اس کے بعد آ جاتی ہے سویڈلنگ آپ نے بچے کو سویڈل کیسے کرنا ہے ایک تو یہ مارکٹ سے مل جاتی ہے سویڈلز اگر آپ لوگوں کا بچہ اس میں لیٹ جائے تو آپ لوگ یہ لے لیں میرے اس میں نہیں لیٹی تھی اس میں بہت چھوٹا بچہ نہیں لیٹ سکتا لیکن وہ تانگیں ہی کٹھی کر لیتا ہے اور چھوٹے بچوں کو تانگیں بلکل سیدھی کر کے ان کو باندھا ہوا ہونا تو بچہ پور سکون 3 سے 4 گھنٹے تک سویا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سویڈلز ویسے سویڈل میں اگر آپ لٹانا چاہیں تو اس طرح لٹا کر آپ لوگ بچے کو سویڈل کریں اور اس طرح بستر پر لٹا دیں پر یہ میرے کسی کام نہیں آئی تھی بس ایسی پڑی ہیں کہ میرہ اس میں لیٹی نہیں تھی وہ ہاتھ بھی باہر نکال لیتی تھی اور ساری نا کٹھی ہو جاتی تھی میرے یہ سٹارٹنگ میں تو کسی کام نہیں آئی جب میرہ دو ماہ کی ہو گئی تھی اس کے بعد میں کبھی کبھار اس میں اس کو لٹا دیتی تھی تاکہ وہ ڈرے نہ اور پر سکون طریقے سے سوئی رہے میں نے میرہ کو کس طرح باندھا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں اس کو کس طرح سے باندھتی تھی اچھا آپ لوگوں نے کوئی بھی کپڑا لے لینا ہے کوئی بھی دوپٹا لے لیں میں یہاں پر اپنا دوپٹا اٹھا کے لائی تھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیونکہ جس میں میں میرہ کو باندھتی رہی تھی وہ کپڑا کافی لمبا تھا لیا تھا سیپرٹ سے میں نے بنایا تھا وہ مجھے اس ٹائم مل نہیں رہا تھا تو پھر میں نے بس یہ دوپٹا لیا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں نے اس کی فولڈنگز کیسے بنانی ہے اس کی آپ لوگوں نے چار فولڈنگز بنا لینی ہے تاکہ بچے کے ہاتھ وغیرہ اندر کور رہیں اور بچہ ہاتھ وغیرہ نہ نکال سکے جب تک بچے کے ہاتھ اندر بندے رہتے ہیں تو بچہ سکون سے سوئے رہتا ہے ڈرتا نہیں ہے اور بیڑا کمفرٹیبل طریقے سے سوئے رہتا ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کے چار فولڈنگز بنا لینی ہے اور اس کو اس طرح بچھا لینا ہے بچہ باندنے سے پہلے اب یہ جی میں اپنا کاکہ اٹھا کے لائی ہوں اگر کاکہ نے مجھے باندنے دے دی مجھے یہاں پر یہ تھا یہ شورڈ ڈال دے گی یہ باندنے نہیں دے گی پر شکر اللہ کا چھپ رہی خیر آپ لوگوں نے اس طرح بچے کو لٹا لینا ہے شولڈرز کے برابر کپڑے کو لیانا ہے اس طرح سے یہاں سے آپ لوگوں نے بچے کا سٹریٹ کر کے ایک ہاتھ آپ لوگوں نے اس کے سینے پر رکھنا ہے اور اس طرح سے پریس ڈاؤن کر دینا ہے اس کے بعد دوسرا ہاتھ اسی ہاتھ کے اوپر رکھے آپ لوگ ادھر سے اس طرف کو باندھ دیں گے جس طرح میں باندھ رہی ہوں اچھا نیچے لاکر آپ نے رائٹ والا لیفٹ میں لے جانا ہے لیفٹ والا رائٹ میں لے آنا ہے اس طرح سے کروس میں کر دینا ہے اس کے بعد اب میرہ ہاتھ ماشاءاللہ بڑی ہوگی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ ٹانگیں سیدھی نہیں کر رہا تھا تو آپ لوگوں نے بچے کی ٹانگیں بلکل آرام آرام سے پکڑ کے سیدھی سٹریٹ کر کے پاؤں کے ساتھ بلکل پاؤں کو ملا کر پھر آپ لوگوں نے بچے کو باندھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے باندھ دینا ہے میں یہاں پر باندھنے لگی تھی پھر یہ کپڑا چھوٹا تھا دو بٹا تھا تو میرہ ماشاءاللہ بڑی بھی ہو گئی ہے تو اب نہیں باندھی جا رہی تھی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ تو خیر تو بٹے میں باندھا جاتا ہے اچھا اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی بھی وزنی کپڑا لے لینا ہے کوئی بھی بلینکٹ لے لیں کوئی بھی چادر لے لیں وزنی کچھ بھی تھوڑا سا جو وزن ہو اس کا تو آپ نے اس کی اس طرح فولڈنگ بنا کر بچے کے سینے پہ اور ٹانگوں پہ ڈال دینی ہے اس طرح سے تو بچہ بڑے سکون سے سویا رہتا ہے ٹانگیں نہیں اٹھاتا اوپر کو کیونکہ چھوٹے بچے تو فوراں سے ٹانگیں اوپر اٹھا لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ میں نے ایک ہے کرتی تھی اس طرح سے میں نے کوئی بھی سیپرٹ سے چیز اس طرح کپڑا رکھ لیا تھا بس اس کو اس طرح فولڈنگ کر کے تو یہ میں نے میرہا کی گردن کے نیچے تقریباً ڈیڑھ ماہ تک میں نے اس کو پورا دن رات اسی طرح سولایا تھا اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے ڈیڑھ ماہ کے بعد جو ہے میں دن میں گردن کے نیچے کپڑا رکھ کے سولاتی تھی اور رات میں گردن کے نیچے سے کپڑا ہٹا دیتی تھی صرف سائٹس پر کپڑا لگا دیتی تھی پیچھے سے آپ نے بلکل اچھے سے پریس کر دینا ہے سر کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اینٹ کو اور اسی پوزیشن میں بچے کو سلائی رکھنا ہے اینٹ لگانے سے پیچھے ضروری ہوتی ہے مطلب اینٹ لگائیں ہیں چولا لگائیں جو بھی آپ لوگوں کو سوٹیبل لگے وہ آپ لوگ لگائیں اسے یہ ہوتا ہے کہ بچے کا پھر اوپر کو سر نکلتا نہیں ہے عموما بچوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ ماہ پیچھے سے بلکل ہم لوگ فلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے یہ والی جو چیز ہے نا سر کے اوپر والی ہی نکل آتی ہے یہ نکلنے سے ایک تو بچے کا چہرہ بہت زیادہ لمبا لمبا لگتا ہے آپ کا فیس لمبا لمبا ہو جاتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا ماشاءاللہ میرہ کا فیس ویسے بھی گول مٹول تھا کچھ سر بن گیا ہے نا اس کا پیچھے سے ماشاءاللہ بلکل اوپر سے سٹریٹ تو وہ اور زیادہ گول لگتا ہے تو اچھا ایک سوال من سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ماتھا بہت بچوں کا آگے نکل آتا ہے میرہ کا ماں تھا آپ نے کیسے فلیٹ بنایا ہے تو اس کی میں ٹپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے کرنا بس اتنا ہے کہ بچے کو جب فیڈ کروانا ہے آپ لوگوں نے تو اس طرح اس پوزیشن میں بچے کو لٹا کے آپ نے فیڈ کروانا ہے لیکن اس طرح سے ہاتھ آپ نے رکھنا ہے کہ سر پہ پیچھے سے بھی ہاتھ آ جائے اور آگے سے ماتھے پہ بھی ہاتھ آ جائے اس سے تو ایک بچوں کا سر بہت جلدی بن جاتا ہے اور یہ کہ ماشاءاللہ بلکل فلیٹ ہو جاتا ہے نا سر تو آپ نے اس پوزیشن میں بچے کو لے کر پھر آپ نے اس کو فیڈ کروانا ہے کچھ ماں ہی اس طرح کرتی ہیں بچے کو اس طرح فیڈ کرواتی ہیں جو کہ بلکل صحیح طریقہ نہیں ہے بچوں کا سر پیچھے کی طرف نکل آتا ہے اور آگے سے بھی بڑھتا رہتا ہے کیمری کی طرف دیکھیں کیسے دیکھ رہی ہے بس موبائل آن کرو موں کے زاویے بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے میں کہتے ہوتی ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے زندگی دے فورن سے اتنا فوکس کرتی ہے موبائل کی طرف خیر جی امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے لحافظ